بلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لائف اسٹل ویت اے ایف ایس کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو آسانیوں بدل دیں اچھا آج میں جو آپ لوگ ساتھ اپنا ولوگ شیئر کر رہی ہوں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا آج میں اپنی ایک چھوٹی سے خوشیہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہے کہ میں اپنا ایک بس چھوٹا سے ایک وعدہ ہے جو میں نے اپنے بیٹے سے کیا تھا وہ میں پورا کر رہی ہوں اور بس یہ کہ ہم ماہیں جو ہیں اپنے بچوں سے وعدہ کر لیتے ہیں اور جو کہ ساری ماہیں کرتے ہیں جب بچے ان پروسیس ہوتے ہیں پڑھائی کے تو میرا بیٹا بھی جب کلاس نائن میں آیا تو ماشاءاللہ سے اس کی ایون گریٹ بنی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ بیٹا اب تم بس میٹرک میں بھی ایون گریٹ تمہاری جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم تمہیں بائیک دلا دیں گے اور الحمدلہ میٹرک میں بھی اس کی ایون گریٹ بنی تھی لیکن اس وقت وہ چھوٹا تھا اور پھر بالکل بھی ہم لوگ اسے مائن میں نہیں تھے کہ اسے ہم بائیک پرچیس کریں کیونکہ بچے آج کر آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے بداتیاتی سے بائیک چلاتے ہیں کہ ہم راستے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں خود دے کر اتنی گھبرہ ہٹ ہوتی ہے تو اس وقت تو میں نے نہیں دلائی اسے بائیک آج سے دو سال پرانی بات ہے اس وقت وہ چھوٹا تھا پھر وہ فسٹر میں آیا الحمدلہ ابھی وہ سیکنڈریر میں ہے مگر وہ مجھے کہتا ضرور ہے ماما آپ نے نہیں دلائیا آپ نے بابا سے کہیں بابا سے کہیں پھر میں نے اس کے بابا سے کہا کہ نہیں بھے اب اسے دلا دیں اب یہ ماشاءاللہ سے سیکنڈریر میں آ گیا ہے اور بس وہ دن آ گیا اور الحمدلہ آج اس کے بابا نے اسے بائیک پرچیس کی ہے جبکہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بائیک خریدنا ہے لیکن یہ کہ آپ یقین مانیں کہ مجھے اتنی خوشی ہے اس بات کی میرے بیٹے سے بھی زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آج میرے بیٹے کے پاس اپنی ذاتی بائیک ہو گئی ہے اور بس یہ کہ میں بہت خوش ہوں کہ آج ہم لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور میرا بیٹا بہت خوش تھا تو بس میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی یہ خوشی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اور یہ دیکھیں بس یہ بائیک ہے اس کی اور یہ اتنا خوش ہو رہا تھا یہ سو رہا تھا تو میرے ہزبن کی کال آئی میرے پاس کہ بس میں تھوڑی دن میں آ رہا ہوں تو تم اس سے کہنا کہ بس وہ ریڈی رہے تو بس میں اسے لے کے جاؤں گا میں نے اسے اٹھایا وہ اسی وقت جس ہلیے میں تھا جلی سے اٹھا اتنے میں اس کے بابا بھی آ گئے اور بس وہ اسی ہلیے میں جلی سے بس چہرے پر پانی ڈالا اور ان کے ساتھ چلا گیا اور پھر بس وہ بائیک لے کے اندر آیا وہ دیکھے کس کرا چھوٹے بچوں کی طرح اپنے بائیک کو دیکھ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن پھر میں نے اسے بہت بتایا بیٹا بہت احتیاط کرنا ہے بہت احتیاطی نہیں کرنی ہے جس طرح سے راستے میں لڑکے کرتے ہیں اور پھر اس کے کزن وغیرہ بھی آ گئے ہیں اور جیسے اسے سب کو بہت چلا اس نے فون کر دیا اپنے فپیوں کو وہ لوگ یہ بہت خوش ہو رہی تھیں اسے کزن وغیرہ آئے ہیں اور آکے وہ لوگ بھی بڑا بائیک کو دیکھ رہتے ہیں اور یہ دیکھیں شماس ہے وہ زینہ ہے اسے فپی کا بیٹا یہ لوگ سب اس کی گاڑی پر بیٹھ کے بہت خوش ہو رہے تھے میں نے سپیکٹی بنا دی مٹھائی کھلائیں تو پھر میں نے کہا کہ بھائی چلے اب مو مٹھا تو کرنا ہے سب کا پھر میں کچن میں چلی گئی میں نے کہا چلو بیٹا میں ایسا کرتی ہوں کچھ بنا لیتی ہوں ویسے تو میں باہر سے بھی کچھ مانگوا سکتی تھی مٹھائے وغیرہ لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں خود ہی کچھ بنا لوں خود سے جو بنانے کی بات علاقے اس میں جو محبت ہے وہ مٹھائے وغیرہ باہر سے مانگوا لنے میں نہیں ہے تو پھر میں فیڈنی میں نے بنانا میں نے کہا کہ میں فیڈنی بنا لیتی ہوں تو میں فیڈنی بنا لی اور آپ دیکھیں مانے میں نے اچھی خاصی کانٹینی فیڈنی بنائی اور میں نے ارکم کے ہاتھ سے ہی میں نے اپنے بیٹے میرے بیٹے کا نام ارکم ہے میں نے ارکم کے ہاتھ سے ہی وہ فیڈنی اس کی پھپیوں کے بھیجوایا اور وہ بہت خوش ہو رہی تھی پھر ٹائم لگا کے پھر میں نے یہ فنڈی بنائی اور بہت مزے کی اچھی فنڈی بنی تھی اور پھر میں نے کہا بیٹا جاؤ تم خود جا کے اپنے حکمیوں کو دو اور پھر رات میں میرے حزبن آئے تو پھر ہم لوگ نے پھر رات میں سب نے فنڈی کھائی اپنے حزبن کے ساتھ بس سے یہی تک تھا میراج کا ولوگ میں نے کہا کہ آج ہی میری چھوٹی سے خوشی ہے جو میں نے کہا کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میراج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اللہ حافظ